نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پوسٹر سٹیڈی میں دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی جو تیاری ہے بہت اچھے سے چل دی ہوگی کیونکہ دوستو اب ہم نے بہت سے لیکچہ دیکھ لیا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سے آپ کے ڈورٹ پر کلیر ہوئے ہوگے اور کنٹینیو تیاری کر رہے کیونکہ جو آپ کا اگزام ہے پی ایسے کا بہتی نزدیک آ چکا ہے تو آپ کنٹینیو پرپریشن کریے اور اگر آپ جیرس ٹو پوسٹمین اور ایمٹیس ٹو پوسٹمین کوس بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں یہ کوس ہمارا دس دسمبر دوہزار بیس سے سٹارٹ ہونے والا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے اس بار پوسٹمین بننا ہے تو آپ ہم سے ڈائرٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور دوستو اس کوس میں آپ لوگوں کو بہت سی فیسلیٹی ملنے والی ہے جیسے کی ڈیلی کلاس رہے گی ہیں ساتھ میں ہم آپ کو پی ڈی اپ بھی شیئر کریں گے اور ساتھ میں آن لائن ٹیسٹ بھی رہے گا جو کچھ آپ کو کلاس کے معظم سے سمجھا جائے گا اس کا ہی کوشن بنیں گے تو وہ ہندی اور انگلیش دونوں میں رہے گے تاکہ آپ ایزیلی انسہ دے پائیں گے اور آپ کے ہر ایک ڈاؤڈ کلیر کے جائیں گے اور دوستو کل ایٹھرٹی پیم پہ ہمارا ڈیمو کلاس رہے گا تو آپ اس کو ضرور دیکھئے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھئے کہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے ہمیں بتا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ جاتا ہے یا پھر کیسے آتا ہے اس کلاس میں آپ لوگوں کو سب پتہ لگیا پھر آپ جوئن ضرور ہوگے جب آپ وہ کلاس دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپکیں تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کے سیکشن تو جی کے بھی آپ کا سٹرونگ ہونا چاہئے کیونکہ ڈی او پی میں جی کے بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشن پہ جانے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری چینل دوارا جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستو پہلا کوشن آپ سبی کی سکرین میں آ چکا ہے اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایکوشن اندی اور انگلیش میں ہے اور ساتھ میں ہر ایکوشن کی چار اپشن دیئے گئے ہیں آپ چاہو تو ساتھ ساتھ اس کے انسر بھی دے سکتے ہوں اگر کلاس کو آپ بعد میں اٹینڈ کرتے ہیں تو ساتھ میں انسر بھی دیا کرو کومنٹ پاوسک سے مادم سے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ کو کتنی زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ موسٹلی سبی کے انسر بلکل صحیح آ رہے ہیں اپشن نمبر بی تو بلکل صحیح ہے دوستو لکھنا ہوئے گومتی ندی کے کنارے اپشن نمبر بی بلکل صحیح ہے نیکس دیکھتے ہیں بورڈر بیٹمنٹ انڈیا اور افغانستان اب دوستو آپ نے بتانا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ سیمارکھا کونسی ہے اس کا نام بتانا ہے آپ نے یہاں پہ تو بھارت اور افغانستان کے بیچ ہے ڈورنڈ لائن ٹھیک ہے اپشن نمبر بی یہاں پہ آپ لوگوں کا بلکل صحیح ہوتا ہے گا نیکس دیکھتے ہیں کوشن نمبر تین میں پوچھا ہے آپ سے کوشن نمبر تین میں پوچھا ہے ہم بھارت سبی جان کے پیتا کسی کہا جاتا ہے اور سبھی انسے دیا کرو تو جن کا اپشن نمبر ڈی آرہا ہے بلکل صحیح آرہا ہے بی آر امید کر بی ام راو امید کر بلکل صحیح ہے اپشن نمبر ڈی صحیح ہے نیکس دیو بیچ ہے دا لارجس ریور ویسین اینڈیا بھارت میں سب سے بڑا ندی ویسین کون سا ہے بتائیے دوستو اور دوستو سبھی جتنے بھی ہم کوشن کر رہے ہیں سبھی آپ کے ایکزام کے پوائنٹ ویسین ایمپورڈنٹ ہیں تو جتنے بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں یا پھر اس کو اپنی نوڈ بک میں رائیڈ آن کریں یا پھر آپ اس کے سکرینشورٹ لیجیے کیونکہ بہت زیادہ ایمپورڈنٹ رہے گے آپ کے ایکزام کے لئے ہیں تو اپشن نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا گنگا ویسین اگلا دیکھتے ہیں بیچ سٹیٹ ہے دلارجسٹ ایریا اب دوستو کھشید ترپل کے آدار پہ آپ نے سب سے بڑا راجعہ بتانا ہے بھارت کا ایریا کی حساب سے کھشید ترپل کے آدار پہ سب سے بڑا راجعہ کونس ہے بھارت کا راجستان ہے ٹھیک ہے اور پوپلیشن کے آدار پہ کونسا ہے اتر پردیش ہے ٹھیک ہے یہ سب پتہ ہونے چھے آپ کو نیکس دیکھتے ہیں جو پردیش ہے جو پردیش ہے جو پردیش ہے جو پردیش ہے نوبل پرسکار پانے والے پہلے بھاتیں کون تھے اب دوستو بتائیے پہلے بھاتیں کون تھے جن کو سب سے پہلے نوبل پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا تو کون تھے رویندرنار ٹیگور اور ان کے دورہ جنگن من دکھا گیا تھا ٹھیک ہے راشٹے گاندنس کو بولتے ہیں کس نے لکھا تھا رویندرنار ٹیگور نے یہ بھی آپ کو پھتا ہونے چھے اگلا ہے بیچ پرینٹ اس ناؤنیز آج ٹوین اب دوستو بتائیے کس گرہ کو پریچھو کا جوڑوہ گرہ کہا جاتا ہے تو بتائیے دوستو کس کو کہا جاتا ہے پریچھو کا جوڑوہ گرہ ہے تو آپ کے پاس option ہے بینس مارس جوپیٹر سیٹرن تو کس کو کہتے ہیں بینس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے option آپ کا یہاں پہ بلکس ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے next which state has the largest coastline in India بھارت میں کس راجے میں سب سے بڑی تٹیہ ریکھا ہے یہ بھی بہت زیادہ important question ہے بھارت میں سب سے بڑی تٹیہ ریکھا کس راجے میں دوستو تو سب سے بڑی تٹیہ ریکھا ہے گجرات میں جن کا option number d ہے بلکس ہی ہے اور گجرات circle کا ہیٹ وارٹ کے آئے احمدہ باد ہے ٹھیک ہے یہ سب پتہ ہو نیچے آپ کو چلو پھر آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ پوچھا گیا ہے کس دیش کو اگتے سورے کی بھومی کہا جاتا ہے the country called the land of rising sun اگتے سورے کی بھومی کسے کہا جاتا ہے تو کونسا دیش ہے یہاں پہ option number d یہاں پہ آپ کا بلکس ہی ہو جائے گا جاپان کو اگتے سورے کی بھومی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے d بلکس ہی ہے next ہے the longest river in the world اب دوستو آپ نے بتانا ہے دنیا کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے یہ question بہت زیادہ important ہے exam کے point view سے اور یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی ندی کونسی ہے کیونکہ ہم نے پہلے پوچھا آپ سے یہ question بھی تو آپ کو پتہ ہونے چیئے ہیں اگر آپ نے اچھے سے جی کی دیکھے پہلے ہمارے تو آپ کو یہ کوشن آتا ہوگا کی بھارت کی سب سے بڑی ندی کونسی ہے اور جن کا یہاں پہ دس کا سی آرہا بلکس ہی آرہا ہے بیشو کی تو سب سے بڑی ندی نیل ندی ہے بھارت کی کونسی ہے وہ بتائیں آپ تو بھارت کی جن کا گنگا ندی آرہا بلکس ہی ہے بھارت کی سب سے بڑی ندی ہے گنگا ٹھیک ہے چلوکہ نیکس دیکھتے ہیں کس ورش میں دلی بھارت کی رازدانی بنی اب یہ بھی بہت دار ایمپورٹنٹ کوشن بنتا ہے دلی بھارت کی رازدانی کب بنی تھی آپشن میں آپ کے پاس 1909 ہے 1910 1911 اور 1912 تو کیا ہو جائے گا صحیح 1911 جن کا آپشن نمبر سی ہے بلکس صحیح 1911 میں دلی بھارت کی رازدانی بنی ٹھیک ہے نیکس دیب کوشن نمبر بارہ میں بوچا گیا ہے پہلے آم چناؤں کس ورش ہوئے تھے بھارت میں پہلے آم چناؤں کس ورش میں ہوئے تھے تو یہ ہوئے تھے 1951 آپشن نمبر دی بلکس صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے 1951 میں پہلے آم چناؤں ہوئے تھے اگلا دکھتے ہیں The highest mountain in the world اب دوستو آپ نے بتانا ہے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے یہ بھی important کوشن ہے exam کے point view سے تو آپ کو پتہ ہونے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تو کونسی ہے جلدی بتائیے سب ہی تو mount Everest بالکل صحیح ہے option نمبر C mount Everest دوستو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور یہ کس دیش میں ہے کوئی بتائے گا تو نیپال بالکل صحیح ہے نیپال میں یہ ٹھیک ہے اگر اس کی اچھائی کی بات آئے تو 8848 میٹر ہے ٹھیک ہے کوشن آیا تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے نیپال میں ہے اور اس کی اچھائی 8848 میٹر ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں beach river coordinates at American ڈک آپ دوستو بتائیے کونسی ندھی American ڈک سے نکلتی ہے یہاں بھی چار option دی گئے ہیں گنگا گوداوری یمونہ کرشنا تو کون سی نکلتی ہے American ڈک سے کرشنا ندھی نکلتی ہے ٹھیک ہے option number d آپ کا یہاں بھی بلکس ہی ہو جائے گا گا نیکس ہے which city is the silicon valley of india ڈا آپ دوستو بتائیے بھارت کی silicon ڈھاٹی کون سا شہر ہے کس شہر کو بولتا ہے silicon ڈھاٹی سیلکن ڈھاٹی کی شہر کو کہتے ہے بینگلور کو کہتے ہے option number a بلکس ٹھیک ہوتا آگلا ہے lotus temple is situated at آپ دوستو بتائیے کمل مندر کہاں پر ستی تھے کمل مندر lotus temple is situated at کہاں پر ہے تو یہ ہے نیو ڈلی میں option number a آپ پر بلکل ٹھیک ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں total number of fundamental rights are یہ ہے exam کے لئے جس کو بولتا ہے star لگا دو اس کو یہ question بہت important ہے تو آپ کو پتہ دیچھے مولی کا دکھارو کی کل سنکھیا کتنی ہے total number of fundamental right تو بتائیے دوستو پانچ چھے سات نہ دوستو تو کیا ہو جائے گا صحیح option number a ہو جائے گا آپ کا یہ پر ٹھیک ٹھیک ہے total number of fundamental rights are six ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ٹھیک next ہے سومناث temple is situated at اب دوستو بتائیے سومناث مندر کس تھان پر ستھیت ہے کس راجیم ہے سومناث مندر سومناث temple is situated at گجرات صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے option number d آپ کا ٹھیک ہو جائے گا next دیکھتے ہیں انڈیا زیادہ موسیوم is located at اب دوستو بتائیے بھارت کا سب سے بڑا سنگھرال لے کہاں پر ستیت ہے موسیوم بھارت کا سب سے بڑا کمب میلا کیس راجے میں آیو جید کیا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا سی انسان option number d ہو جائے گا اور کتنی سال بھارت لگتا آئیے بارہ سال بھارت لگتا ہے بہت بڑا میلا مان جاتا اس کو بھارت کا ٹھیک ہے چلو اور دیکھتے ہیں بھارت کوششن نمبر ٹونٹی ون میں پوچھا ہے لنگ راج ٹیمپل اس لوکیٹی ڈ لنگ راج مندیر کہا پس دیتا ہے تو لنگ راج مندیر ہے بھونیش شرم ہے ٹھیک ہے آپ نمبر ا آپ کا بلکل ٹھیک ہوتا ہے نیکس ہے ہرول فیسٹیبل بلونگ سٹو آپ دوستو بتائیے ہرول تیوہار کس راج میں منا جاتا ہے ہرول فیسٹیبل بلونگ سٹو بی سٹیٹ ناغلانڈ ٹھیک ہے ناغلانڈ آپ کا یہاں پہ صحیح ہو جائے گا آپ نمبر دی آگلا ہے ایڈو کی ڈیم ہیس بیل اوور ویچ ریور ایڈو کی بان کس ندی پر بنائے گیا ہے اس ندی کا نام بتانا ہے جس پر ایڈو کی بان کو بنائے گیا بہت امپورڈنٹ کوشش نہیں والا ایڈو کی بان کو کس ندی پر بنائے گیا ہے اس ندی کا نام ہے تو اس ندی کا نام ہے پیریار ندی ٹھیک ہے آپ نمبر ای آپ کا بلگل ٹھئی ہو جائے اگلا ہے اب دوستو کوشن نمبر ٹونٹی فائی کاشی بیشونات ٹیمپل ہی سی ٹیویٹی ٹی کاشی بیشونات مندیر کی ستھان پر دیتا بیشونات بہت بہت پوپلر ٹیمپل ہی والی تو بتائیے کہاں پر ستی ٹھیک تو یہ ہے اتر پر دیش میں ٹھیک ہے آپ نمبر ڈی آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے تو آج بس ہتنے ہی کوشن دیکھتے ہے ٹونٹی فائف سبھی کوشن آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کل دس دسمبر ہے تو ہماری ڈیمو کلاس کو جرور دیکھئے ٹھیک ہے اور ٹائم لی آئے اور اس کلاس کو دیکھیں اور اگر آپ بھی جوائن ہم اس میں آپ کو بہت دیپ سمجھ جائیں گے اور آپ کے ہر ایک داؤٹ جتنے بھی آپ کے داؤٹ ہیں اور جو کچھ دوستو آپ کو آج سمجھ نہیں آیا اس کو سب کچھ سمجھ آئے گا ہم یہ بلکل بشواز کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت اچھے سمجھ آئے گے تو باقی ڈیمو کلاس سے دیکھ کی آپ کو کیسے لگی گی تو باقی بیوز آپ اس ہی کلاس میں دی جی ہیں سو آج کلاس کو یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے دوستو اگلی کلاس کے مانب سے